اسلام علیکم میں مزمع لوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارٹ ٹاک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے بیل آئیکن پر پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے آج ہم جس موضوع کی طرح بات کرنے جا رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے اندر جو اندرونی اختلافات جو شدت اختیار کر چکے ہیں جس کی ایک مو بولتی مثال ہمیں کچھ دن پہلے دیکھنے کو ملی جب وزیراعظم عمران خان صاحب پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ جو ایک اجلاس ہو رہا تھا ان کا جب تحریک انصاف کا اجلاس تھا وزیراعظم صاحب کی زیر صدارت جتنے بھی ایم این ایز ہیں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ سب جو ہیں وہ اس اجلاس میں شریک تھے تو اس اجلاس کے اندر کچھ جو ارکان اسیمبلی ہیں تحریک انصاف کے وہ شامل نہیں تھے وہ غیر حاضر تھے اس اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی اور اس حوالے سے جب گورنر ہاؤس کے پی کے میں جو اجلاس ہو رہا تھا جو کے پی کے گورنر احشاہ فرمان صاحب وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے اب اس اجلاس میں وہ جو تحریک انصاف کے ارکان اسیمبلی شامل نہیں ہوئے ایک تو پہلی بات کہ ان کے جو ہے وہ ان کو فان کالز کی گئیں ان کو جو ہے وہ بار بار دیکھا گیا کہ جی ان کو کسی طریقے جو ان سے رابطہ کیا جائے اور ان سے رابطہ بحال ہو جئے مگر ان سے رابطہ بحال نہیں ہو سکا اور انفرچنیٹلی وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا کیونکہ وہ یہ وہ ارکان اسیمبلی تھے جو نرازگی کا اظہار کر کے پارٹی کے جلاس میں شریک نہیں ہوئے اور وزیراعظم صاحب کا یہ بیانیاں بری طرح فلاپ ہو گیا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی اندرونی اختلافات نہیں ہیں اب اگر ہم اس اجلاس کی بات کریں کہ وزیراعظم صاحب نے اس اجلاس کے اندر کونسی باتیں کی تو اس اجلاس کے اندر جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سات ایمنیز اور انیس ایم پی ایس تحریک انصاف کے حکمران جماعت کے جو غیر حاضر تھے وہ شامل نہیں ہوئے اب وہاں پر وزیراعظم صاحب کے جو ہے وہ ایک تو کردار کے اوپر اور دوسرا یہ کہ پارٹی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور اس حوالے سے بہت سے ارکان اسیمبلی نے وزیراعظم صاحب کو یہ بھی خبردار بھی کیا کہ اگر یہی سلسلہ رہا کہ جب بجٹ کی باری آتی ہے جب بجٹ کی دفعہ آپ ہمیں یاد کر لیتے ہیں جب مشکل وقت آتا ہے چاہے وہ سینٹ کے انتخابات ہوں چاہے وہ زمنی انتخابات ہوں تو ہاں آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بہت سے ارکان اسیمبلی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے ابھی تک ہمیں اپنے حلقے میں کام کرنے کے لیے کوئی ترکیاتی فنڈس نہیں دیئے کسی قسم کے کوئی ڈیویلپمنٹ فنڈس نہیں ملے اور بہت سے شکایتوں کے امبار لگے دیکھیں اس میں تین فیکٹر ہیں میں تینوں فیکٹرز کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا اس میں پہلا فیکٹر ہے کے پی کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں پارٹی کے پاکستان تریقہ انصاف کے وہ کیا ہیں اس کے نتائج بھی ہمیں دیکھنے کو ملے پی کے سکسٹی تھری جو نشیرہ کا زیمنی الیکشن ہوا جہاں پر مسلم لگ نون کے اختیارولی صاحب جو ہیں وہ کامیاب ہوئے اور تیریک انصاف کے راہنماد جو ہیں ان کو شکست ہوئی اب اس حلقے کے اندر سب سے بڑا جو پرابلم تھا نا وہ جو پرویز خٹک کے بائییاں لیاقت خٹک صاحب جن کو ابھی تھوڑے دن پہلے کے پی کے کی صوبائی کابینہ سے فارغ کیا گیا کہ ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے وہاں پر نون لی کو سپورٹ کیا اب وہاں پر یہ جو پھڑا ہے وہ پھڑا یہ تھا کہ تیریک انصاف جو ہے وہ یہ جو پرویز خٹک صاحب کے بھائی ہیں ان کے صاحب زادے کو وہاں پر ٹکٹ دینے کی مخالف تھے اور وہاں پر یہ جو پھڑا ہے لیاقت خٹک صاحب والا یہ اس لیے شدت اختیار کر گیا کیونکہ لیاقت خٹک صاحب نے وزیراعظم عمران خان سے جب ملاقات کی تھی تو اس میں انہوں نے اپنے صاحب زادے اسد خٹک کے لیے پی کے سکسٹی تھری نوشیرہ کی سیٹ کے لیے ٹکٹ مانگا تھا جو صبح اسمبلی کے نشست ہے خیبر پختون خواہ اسمبلی کی اب وہاں سے ان کو ٹکٹ نہیں ملا ان کے صاحب زادے کو ٹکٹ نہیں ملا پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ برملہ اس بات کا اظہار کیا وزیراعظم صاحب کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی پرویز خٹک صاحب کی تو انہوں نے اس میں اس میں جو ہے وہ نکتے کو اٹھایا کہ جو میرے بائیں ہیں وہ اپنے صاحب زادے کو اس حلقے میں لانا چاہتے ہیں جبکہ وزیراعظم اور پارٹی کے جو ران نما ہیں وہ اس چیز کے مخالف تھے مگر وہاں پر جو شکست کا جو سب سے بڑا مسئلہ جو شکست ہوئی تحریک انصاف کو وہ اس بنیاد پر ہوئی کہ تحریک انصاف جو یہ پشین گوئیاں کہا رہی تھی کہ ہم یہ سیٹ جو ہے وہ جیت جائیں گی ہم نے 2018 کے انتخابات میں بھی انشریس جیتی ہے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس حلقے کے اندر جو لیاقت خٹک صاحب ہیں جو پرویس خٹک صاحب کے بھائیں ہیں وہ اس حلقے میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی جو ہے وہ ووٹ دیں گے اور تحریک انصاف کے خلاف ہی متحرک ہو جویں گے اپنی جماعت کے خلاف جو ہے اپنے مخالف پارٹی کو جو ہے وہ جتوا دیں گے اور وہی ہوا اب یہاں پر اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس معاملے کا وہ تحریک انصاف کے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں اس کے ساتھ ملتا ہے اور وہ اس لحاظ سے ملتا ہے کہ پرویس خٹک صاحب جو وزارت اللہ کے مضبوط رین امیدوار تھے 2018 کے انتخابات کے بعد بھی ان کو وزارت اللہ کے لیے تحریک انصاف نے ایک بیسٹ آپشن کے طور پر نہیں چنا ان کو تحریک انصاف نے جو ہے وہ وفاق میں جگہ دی کیونکہ کے پی کے اسیمبلی کے اندر سے پرویس خٹک صاحب نہیں بلکہ بہت سے لوگ لیاقت خٹک صاحب شہرام ترکی صاحب اس کے بعد عاطف خان صاحب یہ جو ترکی خاندان ہے یہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے بہت قریب ہے لیاقت ترکی اور شہرام ترکی جو ہیں یہ بھی وزیراعظم صاحب کے بہت کلوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ صرف وزیراعلا محمود خان تک نہیں ختم ہو جاتا وزیراعلا محمود خان صاحب جو ہیں جب وہ ان کو وزارت علیہ کے لیے چونا گیا تو اس وقت پارٹی تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اختلافات کھل کے سامنے آگے اور اگر میں وزیراعلا محمود خان صاحب کو جو کے پی کے وزیراعلا ہیں ویسے تو میرے لیے بہت قابل ترام ہیں اگر میں ان کو بزدار فیکٹر کہوں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا وہی کام جو پنجاب میں بزدار صاحب کے خلاف ہو رہا ہے وہی کام وزیراعلا محمود خان صاحب کے خلاف کی پی کے اسیمبلی میں ہو رہا ہے وہی جو خواجہ داوت سلمانی صاحب پنجاب اسیمبلی میں عثمان بزدار صاحب کے خلاف متحرک ہوئے ہیں وہی شاہرام ترکی آتف ترکی لیاقت ترکی اس کے بعد آتف خان یہی جو لوگ ہیں یہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ کی پی کے اسیمبلی میں کھڑے ہو چکی ہیں وزیراعلا محمود خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ پوری جو ہے وہ مکمل کمبینٹ چلا رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو لیاقت خٹک صاحب تھے پرویز خٹک صاحب کے بھائی تھے ان کے کچھ اختلافات تھے یہ اختلافات یہ نہیں ہیں جب میری کچھ ذرائع سے جو ہے وہ بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جو کے پی کے گورنر ہاؤس کا جو سٹاف ہے اس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ جو ایم این ایس سات ایم این ایس اور انیس کے قریب جو ہے لگبت انیس کے قریب جو ایم پی ایز ہیں تھے انیس کے قریب جو تریکن صاحب کے ایم پی ایز ہیں ان کو مدو نہیں کیا گیا ان کو کسی اجلاس میں نہیں پلایا گیا اس کے بعد یہ جب تردید سامنے آگئی گورنر ہاؤس سے جب گورنر ہاؤس کے سٹاف نے اس بات کی تردید کر گی تو لوگ جو ہیں وہ سوچ بھی چاہر پر مجبور ہو گئے کہ جب انہوں نے ان کو کسی اجلاس میں مدو نہیں کیا تو جو باقی ارکان اسیمبلی ہیں وہ اس اجلاس میں کیا کر رہے تھے جبکہ گورنر ہاؤس کے پی کے کا جو سٹاف ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو کسی بھی رکنے اسیمبلی کو جو ہے وہ مدو نہیں کیا اور وزیراعظم صاحب کی طرف سے ایسی کوئی انویٹیشن نہیں تھی تو پھر جو پارٹی کا جلاس ہو رہا تھا وہ کیا گاس ڈالنے کے لیے کیا جا رہا تھا وہ وزیراعظم صاحب کی زیرے صدارت ہو رہا تھا عمران خان صاحب کی زیرے صدارت ہو رہا تھا تو یہ بہت سنجیدہ سوال آتے ہیں کہ تحریکن صاحب کے وہ ارکانے اسیمبلی کیوں شامل نہیں ہوئے جلاس کے اندر اور کیا وجہ تھی کن وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہوئے اب یہاں پر اگر ہم بات کریں تو وزیراعظم صاحب نے جو اپنے ارکانے اسیمبلی کو پچاس پچاس کروڑ پے کے ترکیاتی فنڈز دینے کی بات کی اس کے بعد پارٹی جلاس کے اندر کچھ ارکانے اسیمبلی جو شامل تھے جو اس اجلاس میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی جب سینٹ کا الیکشن آتا ہے تو ہماری یاد آجاتی ہے جب بجٹ پاس کروانے کی باری آتی ہے تو ہماری یاد آجاتی ہے جب پارٹی کے اندر مشکل وقت آتا ہے تو ہماری یاد آجاتی ہے اس کے علاوہ وزیراعظم صاحب کبھی نہیں ملے وزیراعظم صاحب نے کبھی ہمیں کسی جگہ پر کوئی انویٹیشن نہیں دی جو مشکل وقت ہوتا ہے تو پارٹی کو کٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ میڈیا کے اوپر جو خبریں چلائی جاتی ہیں کہ جی پارٹی کے اندر تو کوئی اختلافات نہیں ہیں تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ سب کچھ اچھا ہے سب کچھ اچھا کی ریپورٹ ہے یہی ریپورٹ وزیراعظم صاحب نے عمران خان صاحب کو ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے دی تھی کہ وزیراعظم صاحب تسی ٹینشن نہیں لنی سب کچھ اچھا ہے گا ہے اسی ارام سکونل ججا مانگے سانو کوئی ٹینشن نہیں ہے گی اسی ارام سکونل ججا نا ایک لگ تو زیادہ ووٹ گین کر کے نوشین افتخارنو عبرتناک شکست دمانگے تھے تو اسی ٹینشن نہیں لینی انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک جا رہے ہیں اور ہو ایسے کہ جب وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ اینس پچھتر ڈسکا کے اندر تحریکن صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں علی اسجد ملی صاحب ان کا جو ہے وہ توتی نہیں بول رہا ان کو جو ہے وہ بڑے ایک مارجن سے شکست ہو رہی ہے اور وہ جو بھی بائیس پولنگ اسٹیشن کے جو ریزلٹس رکھوائے گئے نا وہ بھی ایک بہت بڑی کانسپیرنسی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا اپنے نیکسٹ وی لاک میں جب میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کروں گا میں پھر بتاؤں گا اب بھی یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس سارے معاملے کے حوالے سے وزیراعظم صاحب کو جب یہ خبریں آئی نہ کہ جی تحریکن صاحب جو ہے نا وہاں پر انہیں پچتر ڈسکا کے اندر اب تک کہ آفیشل ریزلٹس کے مطابق تحریکن صاحب جو ہے وہ ہار رہی ہے تو وزیراعظم صاحب نے اگلے ہی دن جب یہ بیس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس رکے گئے تو اگلے ہی دن انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو فان کر کے ان کی سرزنش کی اور وزیراعظم نے عثمان بزدار صاحب کو اس بات کی تنبیہ کی کہ آپ جو مجھے کہتے تھے کہ سب کچھ اچھا کی ریپورٹ ہے سب کچھ اچھا کی ریپورٹ نہیں ہے یہی بات تارک بشیر چیمہ جو حکومت کے تحادی ہیں کافلی کے راہنما ہیں وہ اجلاس میں کر چکی ہیں یہی بات وزیراعظم محمود خان صاحب کو عمران خان صاحب نے پارٹی کے جلاس میں کہی کہ آپ جو بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ ارکان اسیمبلی نراز نہیں ہے آج وہ ارکان اسیمبلی غیر حاضر ہیں یہ آپ کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ پارٹی کو ساتھ لے کے چلتے دیکھیں جس طرح پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب جو ہیں تحریکن صاحب کے کنگ میکر ہیں اسی طرح خیبر پختونخواہ کے اندر محمود خان صاحب جو ہیں وہ تحریکن صاحب کے کنگ میکر ہیں تو عمران خان صاحب کی یہ جو دونوں فیکٹرز ہیں یہ بری طرح فلاپ ہو گئی ہیں بزدار صاحب بھی فیل ہو گئی ہیں اور محمود خان صاحب بھی فیل ہو گئی ہیں دونوں جو ہیں وہ بڑی بری طرح جو ہیں ناکام ہو چکے ہیں دونوں کی کارگردگی جو ہے اس کے اوپر ایک سوالیاں نشان لگنے کے ساتھ ساتھ دونوں کا جو کردار ہے وہ بھی مشکوک ہو گیا کیونکہ تحریکن صاحب کے اندر وہ جو میجر سپورٹ تھی وہ جو تحریکن صاحب کے اندر جو بنیادی جو ان کو سپورٹ ملنی تھی وہ جو تحریکن صاحب کے اندر ہے کہ ان کی جو ہے وہ ایک ان کو وزیراعظم صاحب کا جو ہے ایک ٹرسٹ کا ایک اتماد کا ووٹ حاصل ہونا تھا وہ چیزیں نہیں ہو سکیں نہ ہی پارٹی میں ان کے اوپر کسی نے اتماد کیا نہ ہی کسی نے ان کو پارٹی میں گاز ڈالی نہ ہی کسی نے پارٹی میں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کے اوپر لائل رہا ایون کے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات کی جو ہے وہ سوچ بچار پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر تحریکن صاحب کو سینٹ کے اندر کوئی بہت بڑی شکست ہو گئی تحریکن صاحب کے ہاتھ سے سینٹ کا الیکشن نکل گیا گلانی فیکٹر سینٹ کے اندر ان ہو گیا تو پھر تحریکن صاحب جو ہے اس کا شرازہ بکھر جائے گا پھر وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اسیمبلیاں ڈیزولف کرنے پر آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمو